چلیے آگے بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ وسیم شاہد صاحب جڑے ہیں آپ کا استقبال ہے میرے خیال سے آپ فرس ٹائم جڑے ہیں وسیم بھائی جی جی میں فرس ٹائم میں ہوں میں کہاں سے ہیں آپ اور کس مسئلہ سے آپ کا تعلق ہے میرا کس مسئلہ سے آپ کا تعلق میں کسی مسئلہ سے نہیں میں مانتا میں مسلم ہوں ارے پیدا سے مسلم ہی ہوئے تھے کہ گھر والے کوئی شیعہ سنی بریلوی کچھ تھے بعد میں آپ کو لگا کہ یار یہ سب کیا ہے نہیں سنی تو ہے مطلب کہ آپ کیا سکتے ہیں کہ میں جس کو فالو کرتا ہوں سنت کے منحج کو فالو کرتا ہوں ہیں سنی مسلم ہے لیکن جو منح جائے وہ اس سنت کے جس کو فالو کرتا ہے جی جی باقی میں آپ کی سٹیم دیکھ رہا تھا اس میں آپ کا ٹاپک بھی میں نے دیکھا اب اصل میں آپ کی میں نے ایک دو اور بھی سٹیم دیکھی ہیں جس کے اندر آپ کچھ ہی بھی قسم کا آپ ٹاپک کر رہے ہیں لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ سے کسی بھی ٹاپک پہ اسلام کی بات تب تک ہم آپ سے کیسے کر سکتے ہیں کہ جب تک آپ گھوڑ کے existence کو نہیں مانتے ہیں اللہ کے existence مجھے 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 ایک بات بتائیے کہ تھوڑے دیر کے لئے میں مان بھی لوگ گوڈ exist کرتا ہے اس سے اسلام کے ساتھ صحیح ہو جاتا ہے سر آپ دیکھیں نا آپ کے جو اعتراضات جتنے بھی ایکس مسلم آتے ہیں جتنے بھی جو ایکس جو بھی ہیں نون مسلم ہیں وہ آ کے خاص سپیشلی جون سے جو ایتھیسٹ ہیں جو ایکس مسلم ہیں وہ آ کے سب سے اعتراضات کرتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر یا اسلام کے پر اعتراضات کرتے ہیں تو بیسیکلی سب سے پہلے تو ان میں سے نائنٹی پرسنٹ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کے لیے اسلام کا سہرہ لیتے ہیں کہ اسلام ایسے اسلام ایسے اور کرنے کے بعد وہ گتیں دیکھیں دی اس میں یہ بھی غلطی ہے یہ بھی غلطی ہے نہیں نہیں میرے سوال کا آپ نے جواب ہے اس سے رسول اللہ کے سارے عمل جو کہ بلکل انسانیت کے خلاف ہے وہ کیسے صحیح ہو جاتے ہیں اس کا جواب نہیں مل رہا مجھے سر ایک بھی عمل انسانیت کی خلاف نہیں ہے آپ اگر میں آپ کو کئی سارے بتا دیتا ہوں نہیں پہلے میں وہی بات کروں نا یہ جو انسان لنسی پروسس ہے کافی نمبر بیعث ہے یہ یہ ایک سیم پہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی نہیں ہوگی میں ایک ایک چیز بتاتے جاتا ہوں آپ اس کو جو ہے اچھا ثابت کرتے جائیں دیکھیں آپ کی میری سب سے پہلے جس چیز پر بیعث ہوگی نا بات ہوگی ڈیبیٹ ہوگی وہ ہوگی existence of God میں نے مان لیا ہاں میں مان لیا خدا ہے جس خصوصیات سے ہم مانتے ہیں کہ آپ نے اس خصوصیات سے ماننا ہے بھائی میں نے مان لیا اللہ ہے جی جی میں پہ رہا ہوں نا آپ کو ڈیبیٹ کرنی کی ضرورتی نہیں ہے میں نے مان لیا کہ خدا ہے ٹھیک ہے اب مجھے بتائے کہ رسول اللہ کے وہ عمل جو بلکل انسانیت کے خلاف نظر آتے ہیں چلے آپ کو یہ ایک مثال دیں آپ کو یہ ایک مثال دیں کون سا ملاب میں ایک مثال دیتا ہوں رسول اللہ جو ہے وہ دوسرے مذہب کے لوگوں کو جو ہے وہ سلیوز بناتے تھے ان کے ساتھ ہم بستری کو اسلام نے قرآن نے جائز کر دیا اس کے بعد ان کو بیچا بھی جاتا تھا مارکٹ میں جس دور کی بات کر رہے ہیں اس دور میں لونڈیوں کا کنشپ بھی تھا اور غلامہ کو کنشپ بھی تھا ٹھیک ہے تو اگر آپ اگر آپ میں ہسٹری کے اگر آپ سٹوڈن رہ چکے ہیں تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھی اور لونڈی بسیکلی لونڈی بسیکلی وہ ہوتی ہے ہر غیر مسلم عورت لونڈی نہیں ہوتی لونڈی وہ عورتیں بنتی تھی جو جنگ میں اپنے مردوں کے ساتھ آتی تھی جنگ لڑنے کے لیے اور اور وہ باد میں ارسٹ ہو جاتی تھی ٹھیک ہے تو حالے کیسا نہیں ہے رسول اللہ نے رسول اللہ نے جو آپ میرے خیال سے بھائی میرے خیال سے کننیکشن کا آپ کا کوئی ایشو ہے آپ کو میری آواز ڈیلیٹ مل رہی ہے شاید اب آرہی آپ کی واس ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آرے یار جی سر آواز آرہی ہے جی مجھے آرہی ہے میری آواز آپ کو شاید ڈیلیٹ آرہی ہے نہیں نہیں آپ کی آپ کی ریل ڈم پہ آرہی ہے آچھا پھر رکی ہے نا میں جب بیچ میں بول رہا ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنگ لڑنے کے لیے جو عورتیں آتی تھی ٹھیک ہے ہر کوئی جو ہے ہر جنگ جو ہے وہ جو جو مخالفین تھے وہ جا کے رسول اللہ کے ساتھ نہیں لڑے رسول اللہ نے صحابہ نے کئی ساری جنگیں جا کے جو ہے تھوپی ہے سامنے والے کے اوپر آپ کے علماء خود اس بات کو مانتے جا کے وہ تین آپشن دیتے تھے یا تو اسلام قبول کرو یا تو جزیہ دو یا تو جنگ کے لیے ریڈی ہو جاؤ یہ طریقہ رہا ہے اب آپ دو باتیں مکس کر رہے ہیں اب دو باتیں مکس کر رہے ہیں جو یہ والی آپ بات بیان کر رہے ہیں یہ فتح مکہ کے مکے پہ یہ آیت آئی تھی تو یہ اس میں گزہ بدر اوہد خندق احضاب یہ ساری جنگیں ہو چکی تھی یہ آخری علامہ ہے یہ آپ اس سائٹ پہ آ رہے ہیں ارے بھائی تھا نا اعلان ارے اعلان تھا سر میں آج سنو میری بات سنو بھائی میری بات سنو میں ٹھیک ہے لونڈیوں پہ ہی بات کریں گے میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام نے جا کر جنگیں لڑی ہیں اور اس کے بعد وہاں سے عورتوں کو لونڈیاں بنائی ہے ٹھیک ہے میں تھوڑے دیر کے لیے تمہارے ساتھ چلتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ عورتیں جنگ لڑنے کے لیے آ رہی ہالکہ ایسا نہیں ہے انہوں نے سامنے سے جا کے اٹیک کیا ہے کئی سارے کبیلوں پر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ عورتیں جو آ رہی تھی جنگ لڑنے کے لیے یا سپورٹ بھی کرنے کے لیے آپ بتائیے کیا ایک اچھا عمل ہے کہ آپ اس عورت کو لونڈی بنائیں اس کو آپس میں بات لیں کہ یہ تیرا مال ہے کیونکہ وہ پروپٹی ہے بھی اسلام انسان کو پروپٹی سمجھ رہا ہے پروپٹی بنا رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر پہلے سے مانتے تھے لوگ تو اس گلت پریکٹیس کو اسلام نے کنٹینیو کیا اس کو پروپٹی سمجھا کسی عورت کو آپ سوچئے خود آپ کے گھر سنو میری بات سنو آپ کی میری بات سنو ہاں میں دوں گا مجھے یہ بتائیے آپ کی گھر کی عورتوں کو آپ کی ماں کو آپ کی بہن کو کو کوئی پروپٹی بنا لے آپ کو اچھا لگے گا سر آپ پہلے بات کرنا میں آپ کی ہر بات سے جباب دوں گا میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ کی گھر کی عورتوں کو آپ کی ماں کو بہن کو میں آپ کی پرسنل اگزامپل دے رہا ہوں لیکن کبھی کبھار دینا پڑتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی گھر کی عورتوں کو کوئی اگر پروپٹی بنائیں ٹھیک ہے تو آپ کو اچھا لگے گا سر اب میں آپ کو اس کا ریزن بتاتا ہوں اس میں اپنا جواب نہیں پہلے اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا وہ بتائیے پھر ریزن بتائیے سر یس اور نو میں تو کوئی بات ہی نہ ہوتی ہوتی ہے نا آپ سے ان سوال مجھ سے کریے میرے سے سنو سنو وسیم بھائی وسیم بھائی دیکھیں یہی پرابلم ہوتا ہے کہ جب اپنے گھر کی باری آتی ہے کوئی بھی مومن میں اس کی طرف نہیں ہوں گا میں دوں گا میں دوں گا آپ ایکسپلینیشن سنو میری بات میرے بھائی میرے بھائی سنو آپ ایکسپلینیشن آپ کو جو بھی دینا ہے میں پورا ٹائم دوں گا لیکن مجھے پہلے اس سوال کا جواب دیجئے کہ کیا آپ اپنی گھر کی عورتیں ماں بہن کو اگر کوئی اس کو پروپٹی بنایا اپنی ٹھیک ہے انہوں نے کچھ گناہ کر دیا کسی کا کتل کر دیا ٹھیک ہے کیا ان کو پروپٹی بنانا آپ اس سے اگری کرتے ہو آپ کو اچھا لگے گا آپ کی ماں بہن کو کوئی پروپٹی بنائے گا تو مسلمان کی ماں بہن لونڈی بن بھی نہیں سکتی اس لئے اچھا مطلب آپ مسلمان ہیں آپ کی ماں بہن لونڈی نہیں بن سکتی لیکن جو دوسرے گیر ہے ان کی ماں بہن کو آپ لونڈی بنا سکتے وہ آپ کی نظر میں صحیح ہے ہمارے وسیم بھائی کے لیے جو ہے نا ایک کالا گلاف فکی ہے سب لوگ انہوں نے کیا صحیح کہا دیکھیں کیا صحیح کہا کیا مسلمان کی سوچ بیان کی ہے کہ ہماری عورتے مسلمانوں کی عورتے لونڈی بن ہی نہیں سکتی ان کو کوئی بنا ہی نہیں سکتا لیکن دوسرے کی عورتے دوسرے مذہب والے کی عورتے ان کی کوئی عزت نہیں ان کو لونڈی بناؤ اب آپ میری بات سنیں گے یا آپ اپنی بات کرتے جائیں گے یہ مقدس اور مبارک حق صرف دوسروں کے لیے مسلمانوں اپنی بات سنیں آپ کو بھی یہ سارے حق ملیں گے پھلی میری بات سنیں اے بھائی آپ نے اپنی اسلامی سوچ اب آپ انسانیت کے باہر نکل چکے ہو اس کے لئے جب آپ کوئی آتا ہے نا اگر آپ نے میری بات نہیں سننی اگر آپ نہیں بولنا سنوں گا سنوں گا سنوں گا میری بات سنوں گا جی بولیے آپ مجھے یہ بتائیں آج کل ٹیکٹیکلی میں آج کل کے دور کی بات کر رہا ہوں مجھے آج رسول اللہ سے لینا دینا نہیں مجھے سنوں میری بات آج ہی پہلے بتائیں آئی ایس آئیس والے نے بنائیں آئی ایس آئیس والوں نے بنائیں کہاں بنائیں آئی ایس آئیس والوں نے بنایا ہے یزیدی آرٹوں کا دیکھنی کہ آپ میوز نہیں پڑھتے اب میں آپ کو ہسٹریو ڈھاتا ہوں اب میں تہلے آپ کو ہسٹریو بتاتا ہوں بھائی ایک منیٹ کیوں غلط ہے جب رسول اللہ نے لونڈی بنائی صحابہ نے لونڈی بنائی تو آئی ایس آئیس والے بنائیں تو کیوں غلط ہے آئی ایس آئی ایس تو مسلم تنظیم ہی نہیں ہے وہ ایک دشت تنظیم ہے اچھا مطلب یہ مسلم تنظیم ایک منٹ یعنی اب دیکھیں اور ایک منٹ ایک منٹ بھائیو اوہ ایک منٹ میں موقع دے رہا ہوں میری بات سنیں میں آپ سے میرے چیار سے اور میں آپ سے ایک بھائی گھر کے بات کروں گا پھر ہم مجھے موقع دے بات وسیم بھائی میں پورا موقع دوں گا کیونکہ آپ نے آج اسلام کا ستیاناز کرنا ہے میں پورا موقع دوں گا میں کہہ رہا ہوں جو آپ ایک ایک بات کہو گے اس میں سے جو مجھے پوائنٹس مل رہا ہے میں سامنے رکھوں گا لوگوں کے میں اگر گلت کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کر دینا کہ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا ایک تھوڑے دیر پہلے انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کی عورتیں جو ہے وہ لونڈی نہیں بنے گی ٹھیک ہے اب انہوں نے یہ کہا جب میں نے آئی ایس آئیس کی بات کہی تو انہوں نے کہا وہ گلت کیا کیوں گلت کیا کیونکہ وہ مسلمان تنظیم ہے ہی نہیں یعنی مسلمان تنظیم کو ہی اس بات کا حق ہے کہ وہ لونڈی بنائے باقی لوگ دوسروں کو لونڈی بنا بھی نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ دہشتگر تنظیم ہے اس کا اسلام سے لینا دینا کوئی نہیں مطلب اسلامی تنظیم ہی بنا سکتی ہے یہ بول رہا ہوں نا آپ میں اسلامی تنظیم کی بات نہیں کہا رہا ہے دیکھیں اس کا بھی ایک آپ مجھے موقع دیں گے تو میں آپ آپ کو ساری حسنی بھی بتاؤں گا مجھے حسنی نہیں جاننا ہے مجھے یہ عمل یہ عمل پہلے میں آپ کو پہلے میں آپ کو ثابت کروں گا کہ لونڈی بنانے کا کیسے بنائی جاتی تھی اور آج کل کے دور میں آج کا حسنہ یہ چیزیں ختم ہو پہی ہیں لونڈی بنانا کسی کو پروپٹی بنانا صحیح ہے یا غلط ہے اگر تو دیکھیں اگر تو اسلام اور کفر کی جنگ ہو رہی ہو اور اس کے اندر کوئی خواتین بھی شامل ہو تو اس میں لونڈی بنانے بلکل جائے اسلامی قرون کی بلکل جائے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ once again guys آج واسیم بھائی جو ہے نا اسلام کی پورا ستیا ناز کر دیں یہ کہہ رہے ہیں یہ تو بتائے گا کہ میں ستیا ناز کروں نہیں دیکھ لینا دیکھ لینا آپ کی باتوں کے وجہ سے کتنے سارے جو ہماری مومن خواتین ہیں وہ چھوڑے گی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگ اسلام اور کفر کے بیچ میں ہے تو لونڈی بنانا جائز ہے کسی کو پروپٹی بنانا کسی انسان کو یہ جائز ہے یہ صحیح ہے بھائی اگر سمجھ دو کہ آپ سنونا میری بات سنو ٹھیک ہے شرط میں میں بتا رہا ہوں شرط میں بتا رہا ہوں کہ اگر وہ عورت جنگ لڑنی آئے تو اگر کوئی بھائی بھائی سنونا میں آپ کو یہ کہنا سٹویشن بتاتا ہوں ٹھیک ہے آپ ہوئے تھے پیدا گیر مسلم گھر میں آپ کی تین جوان بہنیں ہیں اور ایک خوبصورت ماں بھی ہے ٹھیک ہے وہ ہندو ہے سمجھ دو یا کافیر ہے یا سیکھ ہے کافیر ہے گیر مسلم ٹھیک ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کچھلی سنو میں آپ سے میری بات سنو میں آپ سے تب سے کر رہا ہوں کہ آپ مجھے تھوڑ بھائی دیکھو میں پوائنٹ پوائنٹ چلتا ہوں بھائی میں لمبی تکریر ہو مہملا نہیں کرتا ہوں میں آپ آج کی باتیں گرے جا رہے ہیں بھائی رکھو میں آپ کو سٹویشن دے رہا ہوں میں چودہ سو سال پہلے بھیج رہا ہوں میری میرے بھائی میں چودہ سو سال پہلے سٹویشن دے رہا ہوں پلیز میری بات سن لو میری بات کا جواب دے دو میں آپ پورا موقع دوں گا ٹھیک ہے میں پوائنٹ چلنے والے انسان ہوں بھائی پوائنٹ بارت ہوتی ہے میرا پہلے سوال سنو میں ایک سٹویشن دے رہا ہوں آپ ہوئے تھے پیدا ایک کافر گھر میں گئر مسلم آپ کی تین بہنیں ہیں خوبصورت اور آپ کی ماں خوبصورت ہے ابھی کیا ہوا کہ آپ نکلے سمجھدار آپ دین کی دعوت ملی آپ کے گھر والوں نے accept نہیں کیا دین کی دعوت لیکن آپ نے accept کیا آپ مسلمان ہو گئے ابھی کیا ہو رہا ہے کہ اسلام اور کفر کے بیچ میں لڑائی ہو رہی ہے آپ مسلمان کے سائیڈ ہے آپ کی بہنیں جو ہے اور آپ کی ماں جو ہے وہ کافروں کے سائیڈ ہے اور وہ لڑنے کے لئے آئی ہے اسلام جیت گیا کافر ہار گئے آپ بتائیے کہ آپ کی ماں بہن جو ہوگی وہ آپ کے لوجک کے حساب سے ان کو لونڈیا بنانا صحیح ہے آپ بھی اس چیز کو درست مانتے ہیں اب اپنی بات رکھی آپ میں پہلے آپ کی جواب بات میں دوں گا پہلے اس کا جواب دے دو بھائی اس کے بات پھر اس کو explain میں آپ کو جنرل بات کر رہے ہیں میں آس بھائی جس کو بنانے گی آپ یہ کہ رہے ہو کہ میرے بھائی سنو اگر آپ ان جنرل بات لوجکل سمجھاؤ گے تو آپ کی بات جو ہے ویلید ہو گی آپ ادھر کیا کر رہے ہو کہ مسلمانوں کے لیے وہ سی نہیں گیر مسلمانوں کے لیے صحیح ہے تو آپ کا explanation مجھے نہیں چاہیے بھی مجھے بس اتنا بتا دو جو میں نے ابھی situation دی اس حساب سے آپ کی ماں بہن کو لانڈیو بنانا یہ درست ہے کہ نہیں وہ کافر ہے آپ مسلمان بن گئے بلکل اگر آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی situation ہو مثال کے طور پر آپ مسلمان ہیں اور آپ کی ماں بہن جون سی نہیں میں بہن اپنے اوپر لو اگر اپنے 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 اگر بلکل اگر دیکھو گائیز یہ ہوتا ہے یہ انسان ہمارے وسیم بھائی اب دیکھو یہ اچھی انسان ہیں سوچ اچھی نہیں اسلام کی وجہ سے لیکن دیکھو یہاں پہ میں ان کا example دیا تھا کہ آپ کے گھر والے اب چاہیے کیا تھا ان کو یہ کہنے کے لئے کہ میرے گھر والے اگر کافیر ہے میری ما میری بہن اگر کافیر ہے اور میں مسلمان بن گیا اور جنگ ہو گئی اسلام اور کفر کے بیچ میں اور وہ ہار گئی وہ لڑنے کے لئے آئی تھی تو میری ما بہن کو بھی لونڈی بنانا پڑے گا وہ صحیح ہے یہ دینا چیئے تھا ان کا جواب یہ بی لوجیکل جی کو میں نکال رہا ہوں جی تیم جی ابھی تھوڑے دیر کے لئے آپ چھوڑ دیجئے پریٹی ہومن جی کو جن ہے لالیت بھردواز جی پلیز یار نان مومن نہ جو کرے پلیز ریکویسٹ ہے اس کی اصلیت زائر ہو گئی اور اسلام کی یہی حقیقت بھائی جو ہے وہ دوسروں کے لئے ہماری لئے کچھ نہیں جب ان کے گھر والے پر بات ساتھ کی آت ہی جی جی آپ نے آیشہ کے مطالب پوچھاتا کہ آپ کی بیٹی ایسی ہو یا آپ اتنی چھوٹی بچی سے نہیں کرنا چاہتے نہیں تو اپنے پر نہیں جواب دے بلکل بلکل بہت صحیح کہ ساجد بھائی میں واسی بھائی کو فیر سے کہتا ہوں یہ اگزامپل آپ اپنے اوپر رکھے مجھے جواب دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں چلے آپ کی بات میں مانگ گیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اگر میں مسلمان میں مسلم ہوں مسلم اس کے علاوہ وہ ایسا کوئی سیچویشن آتی ہے کہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے اور اس میں وہ کفر کی ساتھ لڑیں گی اور اگر اسلام غالب آ گیا اسلامی کے مطابق وہ بھی لونڈیا بن سکتی ہیں ایسے ہی ہے تو آپ کو یہ قبول ہے کہ آپ کی گھر والی اور آپ کی کفر ہو تو کفر ہے نا کفر ہے تو کفر ہے تو کفر ہے تو ایک میرے دیکھیں دو میرے بھائی پلیس میں سب سے آپ سمنا ہم اسی پہ رہوں گا دس سیکنڈ مجھے دیجئے پلیس سب سے پہلے شیوام ڈوبے بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ 500 ڈالر کا اپنے کانٹریبیشن کیا ہے بہت بہت شکریہ اچھا آپ نے کہا کہ اگر میری ماں بہن اگر کافر ہے تو ان کو لونڈی بنانا دور مجھے بتائیے کہ ان کو لونڈی بنایا گیا اور آپ کی جو ٹیم والے آرمی من وہ آپس میں باتیں گے آپ کی تین خوبصورت بہن کو اس کے ساتھ ہم بستری کریں گے اور اس کے بعد عام امیونیشن خریدنے کے لیے ان کو مارکٹ میں آکے بیز دیں گے آپ اس بات سے بھی اگری کرتے ہو میرے بھائی آپ کو لونڈی کو کنسٹ ہی نہیں پتا تو آپ کیا بات کری جا رہے ہیں یا لونڈی بکٹی سر اگر میں بتا دوں لونڈی کو بیچا گیا گلام بکٹی دوسری بات 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 سنے ہم دونوں کا اقتلاف ہو گیا ہم دونوں کا اقتلاف ہو گیا نا ارے لیکن ایک پوائنٹ پہ جہاں پہ ہمارا اقتلاف ہو گیا پہلے اس کو ریزول کر لے نا آپ کہہ رہے ہیں کہ لونڈی کو نہیں بیچ سکتے میں کہہ رہا ہوں کہ بیچ سکتے آپ مجھے حدیث بتا دیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے لونڈی کو نہیں بیچ سکتے میں آپ کو حدیث بتا دیتا ہوں بتا دیتا ہوں جہاں مجھے مجھے ایک میٹ کیا یہ ڈی 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 یہ دیکھئے سنن اپنے ماجہ حدیث نمبر 2517 کیا کہتے ہیں جابیر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم لوگ اپنی لاؤنڈیوں اور امہاتل ولد بیچا کرتے تھے اور نبی کریم ہمارے درمیان زندہ تھے اور ہم اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے ایک حدیث ہو گئی سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2517 اس کے بعد اور ایک بتاتا ہوں تم کو یہ ازل والی ہے ہاں نہیں وہ ازل والی میں ہی ہے ایک میں رکے گا ہاں یہ دیکھئے صحیح بخاری حدیث نمبر 2229 کیا ہے یہ پوری سند ہے اس کے بعد یہاں سے ہاں ابو صحیح خدری نے خبر دی ابو صحیح خدری نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے ایک انساری صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ لڑائی میں ہم لاؤنڈیوں کے پاس جیمہ کے لیے جاتے ہیں یعنی سیکس کے لیے جاتے ہیں ہمارا ارادہ انہیں بیچنے کا بھی ہوتا ہے دیکھئے بھائی بیچنے کی بات نہیں داری ہے ہمارا ارادہ انہیں بیچنے کا بھی ہوتا ہے تو آپ عزل کرنے لینے کا مطالب کیا فرماتے ہیں یعنی جب سیکس کے لیے جاتا ہے تو اس میں جو منی خرید ہوتی ہے اس کو باہر گرانے کے مطالب کیا فرماتے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تمہیں ایسا کرتے ہو اگر تم ایسا نہ کرو پھر بھی کوئی حرج نہیں اس لیے کہ جس روح کی بھی پیدائش اللہ تعالی نے قسمت میں لگ دیئے وہ پیدا ہو کر رہے گی بہرحال یہاں بیشنے کی پاس چل لیتی جی سیر بھی بت لائیں ہاں اور ایک ایک ان کو حوالہ دیتا ہوں بنو قرائزہ والا پھر میں ان سے پوچھوں ماں ایک منٹوک یہ ایک منٹوک یہ ایک منٹوک اس کو تھوڑا زوم کر دیتا ہوں سکرین دیکھ رہی ہے نا اپنا ساجد بھائی جی دیکھیں تاریخ اتابری جل دوام حصہ اول پیج نمبر 231 ٹھیک ہے کیا لکھا ہے ساجد بھائی آپ پڑھیں گے کیا میں پڑھوں جی رہانہ بنت عمرہ کا قبول اسلام کے مطالب لکھا ہے اس کے بعد بنو عبدالاشحل کے سعید بن زیدل انساری کو رسول خدا نے بنو قرائزہ کے لونڈی گلاموں کو دے کر نجد بھیجا تاکہ وہ ان کو بیچ کر اس کی قیمت سے گھوڑے اور اسلحہ خرید لائیں ان کو بیچ کر اس کی قیمت سے گھوڑے اور اسلحہ خرید لائیں ہاں میرے بھائی واسیم نہیں نہیں ٹھیک ہے ان کو بیچ کے وہاں اسلحہ خریدہ نا بھائی تین جگہ پہ ان کو دکھا ہے نا آپ کی جو یہ بات جی جو صحیح بخاری والی حدیث ہے وہ میں دیکھوں گا آپ کی جو تحریش اکبری والی ہے اس حدیث کی صحیح کا مجھے کنفرم نہیں ہے کیونکہ واسیم بھائی میں ایک چیز بتاتا ہوں دیکھو یہ جو معاملہ ہے نا یہ بنو قرائزہ ہاں بولی آپ کی ہر بات میں ہاں میں ہاں ملا آپ کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے میں کہتا ہوں اوکے سیل بھی آپ کر سکتے ہیں پھر آگے اچھا مطلب آپ اپنے پھر گھر کی عورتوں کو جو کافر تھی ان کے ساتھ جمع کے لئے بھی آپ ریڈی ہے کہ کوئی بندہ ان کے ساتھ جمع کرے اور ان کو بیچے بھی آپ ریڈی مطلب آپ بلکل آپ آگے بات کریں تو بھائی ہمارے لیے تو یعنی آپ کی سوچ دیکھئے میرے خیال سے لوگ یار میں کیا کہوں میرا دیماغ گھن گیا ہے آپ کو انسان ہونے پہ شرم آنی چاہیے آپ کو شرم آنی چاہیے آپ انسان کہلانے کے لائک ہی نہیں آپ اپنی ماں بہن سے بھی یہ کہنا کہ میں جا کے یہ کہہ کے آیا ہوں کہ اگر آپ کافر ہوتے تو آپ کا بیچنا اور آپ کے ساتھ کوئی انسان جو ہے پکڑ کے سیکس کرنا یہ میں اس کے لئے ریڈی ہو جاتا مجھے اس میں کوئی تکلیف نہیں تھی جرائے یہ ماں بہن کو اپنے یہ بھی کہنا بھائی میں کوئی نہیں لگتا کہ میں آپ سے اور آگے ڈسکیشن کر پاؤں گا میرے بھائی اس کو اس مثالوں کو کہتے ہیں طریق بالمحال ٹھیک ہے کیا طریق بالمحال کیا طریق بالمحال ہوتی ہے جس طریقے سے اللہ دو نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے تو یہ مثالیں صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کیلئے میں آپ سے اگر ہوں کہ آپ آگے کیا گhenا چاہ رہے ہیں آپ نے جو کہا آپ نے کہا میں نے آپ سے پوچھا آپ اللہ کو مانتے ہیں آپ نے کہا جی میں اللہ کو مانتے ہیں اس لیے آپ کے اللہ کو نہیں مانتے ہم کیونکہ اس اللہ نے گندگی آپ لوگوں کے اندر ڈالی ہے سار آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ صرف آپ میں آپ سے کیسے بات کروں آپ دیکھیں میں آپ کی آپ نے اسلام کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا ہو گئی ثابت سر ثابت دیکھیں آپ کی باتوں سے پتہ لگا ہے کہ آپ کو اسلام کے بارے میں نولیش بلکل بھی نہیں ہے آپ کو حوالی دی ہیں اور غیل آپ کو بھی نہیں پتہ آپ صرف آپ سے زیادہ پتہ ہے آپ سے زیادہ پتہ ہے سچا ہی پڑھو سچا ہی پڑھو سچا ہی پڑھو سچا ہی پڑھو پڑھو تو آپ کیا لکھا ہے جو لکھا ہوا ہے جھوٹا ثابت کر رہے ہو جھوٹا کیوں تو مانے ہیں منا بھائی جھوٹا نہیں مانے میں تو آپ کو جھوٹکا ہے آپ نے کہا یہ ہے میں نے اکے کیا ہے اب آگے چلے ہو گیا ہم لوگ کا مکدما پورا ہو گیا آپ جو بندہ انسانیت کے پیمانے پر پورا نہیں اترا اس سے بات کر کے کیا فائدہ اچھا میں آپ یہ مجھے بتائیں چلے یہ تو آپ نے ساری مثالیں دینا میں آپ سے پوچھتا ہوں ساہل میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتی آپ کریں چلے آپ مجھے بتائیں پریکٹیکلی اس ٹائم آپ کو لونڈی کا کمسٹ کہاں بھی مل رہے اس سے فرق نہیں پڑھتا آپ مجھے بتائیں آپ جس کو رول موڈل مان رہے ہیں سنو نا ورسیم بھائی میرے پیارے بھائی اگر آپ نے نبی کی صحت پڑھی گیا تو نبی کی جو ایک لونڈی تھی جسے ان کی شادی ہوئی تھی حضرت ماریہ کتے گا ٹھیک ہے وہ بھی ثابت نہیں ہے آپ صاحب نے ازاد کر کے ان سے شادی کی تھی پہلی بات تو یہ جو غلط آپ جا رہے ہیں کہ آپ صاحب نے لونڈی رکھی ثابت نہیں ہے صحیح حدیث پیش کرے صحیح حدیث پیش کرے ماری کپتیا کے ساتھ شادی گیتے رسول اللہ نے ایک صحیح حدیث پیش کرے میرے پاس حصل میں میں موبائل میں میرے پاس سارے سبب ہوتا ہے میں اس سے موبائل سے ہوں اور اسی کے اندر میرا سارا بواد ہے ٹھیک ہے آپ نوٹ کریں بھائی سنو نا میری بات وسیم بھائی وسیم بھائی سنو نا میری بات سنو نا میں کیا بول رہا آپ کو میں کسی کی ماں بہن کو پکڑ کر ان کے ساتھ سیکس کر کر ان کو مارکٹ میں بیچ کر یا کھرید کر پھر سے اس کو آزاد بھی کر دوں نا بھائی سنو نا میری بات سنو نا جب آپ اللہ کو مانتے ہیں نا جب آپ دیکھیں اس کو میں آزاد بھی کر دوں نا تو میں کوئی ایک اچھا انسان نہیں ہوا ہوں ٹھیک ہے بھائی میرے خیال سے آپ کے ساتھ بات ہو گئی ہے وسیم بھائی آپ نے اپنا پوائنٹ رکھ دیا میں نے اپنا پوائنٹ رکھ دیا نہیں نہیں آپ سے کوئی بات نہیں آپ نے جو دیکھیں آپ کے بات نہیں میں نے آپ کی باتوں سے ایگری کیا آپ آگے چلے نا جو جو میری پوائنٹ تھا جہاں سے بار شروع ہوئی آپ آگے چلے آپ نے خود ہی فیصلہ کیا ہمارے لیے آپ کی بات بری سراب سے کھلو بھائی سنو نا اب میں کیا کہہ رہا ہوں میرا تو ڈن ہو گیا میرے حساب سے ایسا انسان جو ہے وہ ایک رول موڈل نہیں ہو سکتا سر ڈن میرا ہو گیا میرا بھی ہو گیا میرا بھی ہو گیا پوچھے کیسے میرا بھی ہو گیا بولیے میرے سے پوچھے نا کیسے میں نے سب سے پہلے پوچھا تھا آپ نے کہا آپ اللہ کو مانتے ہیں آپ نے کہا جی میں مانتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر تو ہی سارا اللہ نے حکم دیا نا آپ نے مان دیا آہ مان دیا نا دیکھا آہ مان نہیں ہے نا اللہ نے حکم دیا اسی لیے میں سے اللہ کو مانتے سر آپ نے بھی مان دیا ایسے اللہ کو میں ایک اچھا خدا نہیں مانتا ہوں آپ نے میرے سے بات سے پہلے کہایا کہ ہاں میں اللہ کو مانتا ہوں ہاں نا اچھا خدا نہیں مانتا ہوں جو چیزیں جس چیز کو میں مان گیا اس چیز کو ایلٹی میٹری آپ ہی مان گئے اچھا خدا نہیں مانتا ہوں دیکھیں میں نے یہ سوال کرنے کا مقصد نہیں تھا میرا question جو basic یہی تھا سب سے پہلے آپ سے کرنے کا کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں اس کا مقصد یہ تھا کہ جب تک آپ اللہ کو اس طرح نہیں مانیں گے تو پھر آپ کے جتنے بھی questions ہیں اس کا کوئی معنی نہیں ہے آپ ایشد نبی کی شادیوں کے بارے میں آجیں آپ نے پوچھاتے کہ اللہ تو انہوں نے کہا ہے ٹھیک اللہ مان لیتا ہے اللہ کو محمد نے create کیا تھا ہاں تو سب جس طرح مثال میں میرے بھائی جس طرح مثال کے طور پر انہوں نے مانا اللہ پر ایمان لیتا ہی کی جب مثال جس طرح ماننے سے براہ بھی ہوتا ہے اچھا میرے ساتھ ایک اور ایک ہمارے مومین بھائی ہے عبداللہ صاحب کیسے آپ جی بھائی الحمدللہ آپ کیسے فرس لاز عبداللہ بھائی پوری discussion آپ نے میرے خیال سے سنی ہو گئی جی کیا کہیں گے بھائی ایک ایک جو چیز میں کہنا چاہوں ہوا کی جو جنگیں پہلے ہوتی تھی اور جو جنگ کے جو حصول آج کی تاریخ میں بھائی میں کافی فرق ہے نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن ابھی جو discussion ہوا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ایک انسان کی ایسی سوچ جو ہمارے وسیم بھائی کی ہے کہ آپ اگر گئر مسلم ہے کافیر ہے تو آپ کی عورتیں جو ہے وہ ان کو پروپٹی بنایا جائیں لونڈی بنایا جائیں بیچا جائیں کیونکہ میں نے ثابت کیا بیچنا بھی تو وہ کہہ رہے کہ it's okay وہ ڈیزرف کرتے ہیں اور ان کے گھر والے بھی ہو تو ان کے گھر کی عورتیں بھی ڈیزرف کرتی ہے اگر وہ کافیر ہے آج کی ڈیٹ میں اگر اپنے اس کو دیکھیں تو یہ situation hypothetical ہو جاتی نہیں نا کیوں ہوتی ہے بھائی آج اگر کوئی خلیفہ بن جائے اور وہ جو ہے جتنے گہر مسلم کنٹریز ہے اس کو دعوت دے اسلام کی وہ نام آنے اور پھر یہ اسلام فیلانے کے لئے رسول اللہ اور صحابہ کی طرح اٹیک کرے اور اگر گالیب آ جائے تو situation بلکل ہوگی اللہ نے کہا نا اسلام سب جگہ پہ گالیب آئے گا تو بلکل ہو سکتی ہے situation تو اس حساب اس لحاظ سے تو آپ کی بھی میں کوئی ایسی سوچ لگ رہی کہ جو گہر مسلم خواتین ہیں تو یہی تو پوچھ رہا ہوں نا اس کا جواب دیجئے کہ گہر مسلم ہونے کی بنیاد پہ آپ ان عورتوں کو property بنا کے آپ بیچو گے یہ سوچ ہے آپ کی بھی مبداللہ بھائی نہیں نہیں میں تو پسند نہیں کروں گا تو پھر رسول اللہ نے اور صحابہ نے کیوں پسند کیا اس کو کیوں کیا آپ پہ بھی سوال آئے گا پھر نہیں بھائی ایک ایک چیز ہے میں وہ ہی وہ آپ سے آج جو زنگ آپ سے میں ایک تھوڑا اس سے اسی پوائنٹ پہ ایک تھوڑا ہٹ کے بات کرتا آپ نے چانک کی سیریل ڈی ڈی پہ آتا تھا کبھی دیکھا آپ نے بچپن میں کچھ آتا تھا شاید میں کوئی دھیان بھی نہیں ہے آپ اس میں دیکھیں آپ اس میں بھی سیم میں نے دیکھا ہے اس کے اندر بے گراؤنڈ کے اندر اس میں بھی سیم کنسیپٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے ہم مطلب جنگ سے لانکے جنگ سے لانکے ان لوگ سلیوز بنا چتے تھے دلہ بھائی انہیں بیسیکلی اسی چیز نہیں پتا اس لئے اسی لئے اسیلہ اسیلہ پہ ٹیک کر رہے ہیں اگر وہ اسلام والوں نے کیا یا گیر اسلام والوں نے کیا یہ ایک بڑی گھٹیا حرکت ہے کہ کوئی کسی انسان کو پروپٹی سمجھے اس کو بیچے اس کے ساتھ جو ہے وہ سیکس کرے یہ گھٹیا کام ہے چاہے وہ کسی نے بھی کیا آپ کو پتا ہے اسلام میں سر اس سے بھی جو سب سے جو ظلم عظیم جسے اسلام میں کہا گیا وہ شرک ہے تو جو اللہ کے مقابلے میں آتا ہے جو اللہ کے مقابلے میں آتا ہے تو اس کے چلو یہ لیکن کروں کیونکہ آپ کو میں نے بہت موقع دیا مجھے بتا آپ نے کہا کہ اسلام میں اللہ کے نزدیک شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے سب ہی لوگ سنو پانچ ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں سب ہی لوگ سنو ٹھیک ہے مجھے بتاؤ کوئی مومن نہیں کوئی مومن نہیں آپ کے گھر میں آپ دل دکھانا نہیں چاہتا ہوں لیکن چونکہ مجھے آپ کے ذہن خون لے ہے سنو سنو مجھے بہت ایکسٹریم ایکزامپل دینا پڑ رہا لیکن میں مطلب وہ نہیں چاہتا ہوں مجھے بتائیے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ آپ کی بہن کا بلت کار کرتا ہے کبھی نہیں ہو ایسا اور ایک ہندو ہے یا ایک گیر مسلم ہے وہ بہت اچھا انسان ہے وہ لوگوں کو گریب کو کھانا کھلاتا ہے سب کیا اس نے لیکن وہ شرک کر رہا ہے اللہ کے ساتھ اب بتائیے کہ جو بندہ آپ کی بہن کا جو مومن بلت کار کیا کر رہا ہے کون زیادہ برا ہے اس میں جو شرک کر رہا ہے عبداللہ بھائی 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 تھوڑا میں یہ کہنا چاہوں ہوں کہ آپ ایک بات بتائیں میرے کو کہ ایک بینک ہے بینک میں جا کے آپ ایک لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ کیش رکھ دیتے ہیں لیکن جب بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہو گا تب تک آپ کا جو اماؤنٹ ہے بینک کے اندر ڈیپاوز اکی تو اس سے اس کا کیا مطلب ہے اس سے بتائیں بہت مطلب یہ ہے کہ آپ تکلے میں نیک عمل کر رہے اگر آپ اس خدا کو نہیں مان رہے جس نے جو کری اگر اس خدا کو مطلب عبداللہ بھائی آپ بھی چونکہ آپ نے جو مثال دی ہے اس سے آپ نے یہ ثابت کرنی کوشش کی کہ ایک مسلمان اگر ان کی بہن کا ریپ کرے اور دوسرا ایک ہندو جو سب اچھا کام کرتا تو میں بھی شرکی بات کر رہا ہوں یہ کہ رہے ہے کہ جو ہندو شرک کرتا ہے بھلے سے اچھے کام کرے وہ زیادہ برا ہے بنیزبت اس کے کہ کوئی مسلم ان کی بہن کا ریپ کرے آپ بھی یہی مانتے ہو نا ان کی نظر میں وہ مسلمان جو گناہ کیا ہے وہ برا اتنے لیول کا برا نہیں جتنا ایک ہندو یا کوئی مشرک جو اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے دنیا کے ساتھ اچھے کام کر رہا ہے آپ بھی یہ مانتے ہو نا عبداللہ بھائی نہیں آپ اگر یہ کہنے کہ اللہ تعالی اس کو اکاؤنٹی بر نہیں ٹھہرائے گا اس مسلم کو مجھے اکاؤنٹی بلیٹی سنو مجھے اکاؤنٹی بلیٹی سنو لینا دینا ہی نہیں نہیں میں صرف اتنا پوچھ رہا ہے وہ بلیٹی بلیٹی نہیں میں ڈگری کی بات کر رہا اس طریقے سے آپ بچ نہیں سکتے عبداللہ بھائی میں ڈگری کی بات کر رہا میرے شرک والا بڑا گنے کار رہے آرے واسیم بھائی چاہ رہے کہ عبداللہ بھائی کے اندر انسانیت آکے وہ دوسرا سٹانٹ نہیں لے لے اس سلام تر رہے پرپور طریقے سے جو اللہ نے کہہ دیا ہے شرک کو گناہ بھائی یہ دیکھیں آپ کی مجھے دو میٹ دیں آپ کی میری مبائل کی بیٹری کافی ڈاؤن ہے تو 5 منٹ بعد میرا مبائل بیٹری ہو جائے تو میں آپ سے یہ بات کرنا لگا کہ دیکھیں میں نے جب ہماری جب ڈیویٹ شروع ہوئی تھی میں نے سب سے آپ سے جو ایک question کی مان لیا میں اللہ ہے لیکن وہ اچھا خدا نہیں ہے جب آپ نے یہ چیزیں نہیں مانی یہ چیزیں secondary ہیں اسلام secondary جب آپ نے اللہ کو نہیں مان دیکھتے ہیں یہ جتنی بحثیں آپ اسلام پہ اطرازات ہیں وہ پھر آپ کے بنتے نہیں سوال سے کیونکہ آپ اطراز تب بنتے ایک چیز اگر آپ اس چیز پہ ایمان ہی نہیں ہے پہلے سب سے پہلے سب بات کرے جو میل چیز ہے ابھی سیم چیز کیوں ریپیٹ کرے واسیم بھائی خدا اگر اگر آپ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ انڈیا میں پیدا ہوئے اس میں آپ کی مرضی شامل ہے میں کیا کہہ رہا ہوں واسیم بھائی آج میں آپ مسالے دوں گا آپ انڈیا میں پیدا ہوئے یہ آپ مطلب کہ اختیار میں نہیں تھا تو پھر آپ اس مہم میں اللہ سے کیوں نہیں لگتے کہ مجھے انڈیا میں کیوں پیدا کی آرے میں جب اللہ کو مانتا ہوں کیوں لڑھوں بھائی سب 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 میری بات شکریہ بھائی آپ صحیح میں گلت بہت شکریہ ایسے اندویزم پہ کیوں اترازات اٹھاتے ہیں ایسے اندویزم کو مانتے نہیں ایک من جی میں کو ڈسکیشن اور نہیں بڑھانا ہے وسیم صاحب صحیح وسیم صاحب کے اسلام میں انسانیت وسیم صاحب کے سوچ چلے آگلے بار آج اچھی ڈیویٹ ہوئی ہے اچھی ڈیویٹ ہوئی ہے آپ سے بہت اچھا لگا سر بہت اچھا لگا پھر کبھی جڑیے گا انشاء اللہ وسیم بھائی چل سائل بھائی یہ بلکل قرآنی بات بول لیتے انشیر اللہ ظلم عظیم پرآن میں عبداللہ صاحب سے بھائی 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 بیج بیج بھائی 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 اتنے سارے کمنٹ جمع ہو جاتے ہیں اور میں پھر اس پہ دھیان نہیں دیتا ہوں کیونکہ میں ڈسکسن میں ڈوب جاتا ہوں دیوی دین سے انسان کو درندہ بنا دیا ہے دین کے درندہ دیتا دیتا دیتا